بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں ہوں آقاوس قاضی محمد شید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی صاحب کوٹو دو جیسے کہ آپ جانتے ہیں حکومت کی طرف سے آٹھ فروری کو الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے اور مارکیٹ میں علاقوں میں الیکشن کے حوالے سے کمپین بھی شروع ہو چکی ہے تمام پارٹیز اپنے اپنا منشور سامنے پیش کر رہی ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں غریب آدمی زندہ بات گروپ کے چیئرمن ازگار آوان صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا ان کا جو ورک ہے پی ٹی کے حوالے سے جو اب تک یہ ورک کرتے رہے ہیں کافی سوشل میڈے پر بھی ایکٹیو رہے ہیں کیا ان کو ٹکٹ مل چکی ہے یا ملنے کی امید ہیں اور ان کے مقابلے میں کون کون سے امیدوار ہیں جو اس ٹائم مقابلہ کر رہے ہیں ان کا اور مارکیٹ میں علاقوں میں ان کی کیا ریپیو بن چکی ہے کس طرح یہ پور امید ہیں کہ ان کو علاقے والے چاہتے ہیں اور ان کو ووٹ دیں گے آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے کیا حال ہے اللہ کا شکر سر آپ سنے ٹھیک ہے سر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی احسان ہے میں آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ وحد ہی ہمارے پیارے ہمارے شہر کے صحافی بھی ہیں اور اچھے دوست بھی ہیں کہ آپ کو ہم غریبوں کی ہمدردی ہے ہم غریبوں کا آپ درد دل رکھتے ہیں آپ انٹرویو کرتے ہیں باقی تو جتنے ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں مگر میں خاص طور پر دیکھتا ہوں جب مجھ غریب کا نام آتا ہے تو ان کی کلم کی سی آئی ختم ہو جاتی ہے یا ان کی کلم کی نپ ٹوٹ جاتی ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور جہاں آپ کا سوال ہے پی ٹی کی ٹکٹ کا تو یہ میں آج آپ کی چینل کے وساطت سے اپنے زیلا کوٹ ادو کی غریبوں کو آج یہ خوش خبری دیتا ہوں کہ اینے ایک سو اسی میں پی ٹی اے کی ٹکٹ پر آپ کا یہ غریب بھائی چیئرمین غریب آدمی زندہ باد ملک اسگر آوان لڑے گا اور دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ میرے مدے مقابل کون کون سے ہیں میری یہ خیش بھی تھی اور اللہ تعالی سے میں نے دعا بھی کی تھی کہ ہمارے اس ملک کو پچھتر سال بنے ہوئے ہو گئے ہیں ہمارے اس زیلے کے اوپر پچھتر سالوں سے وہی گودے وڈیرے جگیردار مسلط رہے ہیں اور انہوں نے حکومت کیے انہوں نے ہمارے حقوق کو پامال کیا ہے ہماری زمینوں کو پر قبضے کیے غریبوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلے انہوں نے ہمارے اس زیلے کو محرومیوں کے اندر رکھا اگر ہم زیلہ لیہ کو دیکھ لیں وہ ہم سے کئی درجے آگے نکل گیا ہے کیونکہ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے زیلے کے جو غریب عوام ہیں وہ باشور بن ہی نہ سکے انہوں نے ہمیں آج تک نہ ایجوکیشن دی ہے نہ صیحت دی ہے نہ تعلیم دی ہے نہ پینے کا صاف پانی دی ہے نہ روزگار دی ہے نہ انصاف دی ہے یہ سب کچھ کھا گئے ہیں اور میری یہ دلی خواہش دی اللہ تعالی مجھے ایسا موقع دے کہ اس حلقے کے اندر میرا مقابلہ ان گودوں وڈیروں جگیرداروں ٹھیکے داروں سے بنے تو آج الحمدللہ اللہ تعالی نے میری سن لی ہے ہمارے اس حلقہ اینے ایک سو اسی میں نامور سیاں صددان ہے جن میں میاں عمجد عباس قریشی ہمارے اس زیلہ کا بہت بڑا جگیردار رضا ربانی خر بہت بڑا جگیردار چھجڑا بہت بڑا ذیبیدار اس کے بعد ٹھیکے دار اس کے بعد جو سب سے بڑا نام آجاتا ہے ملک سلطان حنیرہ کا وہ بھی اسی حلقہ اینے ایک سو اسی کے امیدوار ہوں گے اور میں ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹٹ کے کھڑا ہوں اور اپنے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں ابھی آپ نے جیسے کہا کہ وہ آلڈی اتنے پرانے ٹینڈی ڈیٹس ہیں انہوں نے اپنے علاقوں میں ورک کیا ہے لوگ ان کو جانتے ہیں آپ کا ماشاءاللہ ورک بھی اچھا ہے آپ فرس ٹائم سیاست میں ان ہو چکے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کتنے پرسنٹ پور امید ہیں کہ لوگ آپ کو چاہ رہے ہیں اور آپ کو ووٹ دیں گے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے کیسے کیسے انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ لے لی ہے غریب کو صرف پانچ پرسنٹ یہ ہنڈر پرسنٹ لے چکے ہیں یہ صرف پانچ پرسنٹ مجھے لیول پلینگ فیلڈ دے دیں میں آپ کو حقیقت کہتا ہوں یہ پچھتر سال اقتدار کرنے والے یہ گودے وڑیرے جگیردار ٹھیک ادار یہ میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے یہ عوام کے اندر جاہ بھی نہیں سکتے یہ کہتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار آنے نہیں دیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی کو کوئی امیدوار غریب آنے نہیں دیں گے یہ سٹیج پہ جا ہی نہیں سکتے یہ میرا مقابلہ کیا کریں گے یہ تو ڈرے ہوئے ہیں یہ خوف زیادہ ہیں ووٹ ہم غریبوں کے ہیں ان کے تو ووٹ ہے نہیں اب غریبوں کو سمجھ لگ چکی ہے کہ انہوں نے ہمارے حقوق کو پامال کیا ہے یہ لوٹتے ہیں نوچتے ہیں یہ کرپٹ ہیں ان کے چہرے آیاں ہو چکے ہیں الحمدللہ میں پر امید ہوں میں نے جو ایک ٹارگٹ لگایا ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے میری والدہ کا ایک خواب بھی تھا کہ میرے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے اور میرا یہ خواب ہے میں ہلکہ اینے ایک سو اسی میں سوہ لاکھ فوٹ لے کر ایک تاریخ رکم کروں اس کے لئے یہ ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں یہ بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان کی سیاست میں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اپنے آپ کو جلسے کرتے ہیں وہاں خرچہ کرنا ہوتا ہے پینفلیکس ہیں اس کے بعد اور کافی خرچے جو ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کی سپورٹ میں ہوتے ہیں آپ کا نام بھی ویسے غریب آدمی زندہ بات کروپ ہے غریب گھرانے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کی بیک میں کون ہے جو آپ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے یا آپ کے پاس اتنیا پیسہ ہے جو آپ مارکیٹ میں ان ہو کہ ان کا مقابلہ کریں گے جلسے بھی کریں گے خرچہ بھی کریں گے اور لوگوں تک اپنا میسیج بھی دیں گے بہت پیارا سوال ہے کیسے ہوتے ہیں بہت ہی پیارا سوال کیا یہ سوال مجھے میری سوشل میڈیا پر مجھے روزانہ آتے ہیں اور ہمارے جو نوجوانوں کے اندر وہ بھی یہی چیز سوچتے ہیں کہ یار یہ غریب ہے اس کا کام نہیں ہے اس کا پیسے نہیں ہے یہ کہاں سے انویسٹ کرے گا کہاں سے لے گا تو میں آج ان کو یہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہمارے لیڈر نے خود کہا تھا کہ میں اپنے غریب ورکروں کو آگے لاؤں گا ان کے اوپر پارٹی خرچ کرے گی نمبر دو مجھ سے جو محبت کرنے والے ہیں اللہ کی مخلوق ایسی بہت پڑی ہے جو مجھ پر خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ صدقہ اجاری ہے سیاست عبادت ہے اور ہم چاہتے ہیں ہمارے شہر کا ایک غریب کھڑا ہو گیا ہے جہاں ہم ان بڑے بڑے لوگوں کے لیے خرچ کیا کرتے تھے آج ہم اپنے اس غریب کیوں پر خرچ کریں گے آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں وقت دیں یہ اب چاند دن باقی رہ گیا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو ہمارے شہر کے ہمارے زیلے کے اللہ تعالیٰ نے جن کو رزق سے مالہ مال کیا ہے وہ مجھ غریب پر خرچ بھی کریں گے اور میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے وہ جلسے بھی کروائیں گے وہ پینفلیکس بھی لگوائیں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ شہر اب جیسے سیاسی محول گرمہ گرم ہے تمام گھروں میں تمام علاقوں میں سب سیاستدان آ رہے ہیں اپنا منشور پیش کر رہے ہیں اپنی پارٹی کا ویجن بتا رہے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں آپ کا ویجن کیا ہے آپ کس طرح سے اپنے علاقے کو دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے علاقے کوٹہ دم میں کیا محرومی ہے اور کس طرح سے آپ اس کو بوسٹ اپ کریں گے سب بہت پیارا سوال ہے ہمارے اس زلہ کوٹہ دم جو ہے یہ محرومیوں سے بھرا ہوا ہے یہاں کچھ ہے بھی نہیں یونیورسٹی نہیں ہے کالج نہیں ہے ہسپیٹل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے انصاف نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے محرومیوں سے تو یہ بھرا پڑھا ہے جہاں تک سوال ہے منشور کا منشور ہماری پارٹی کا وہی ہے جہاں ہمارے لیڈر کا تھا اچھے سچے لائیں گے چور لٹیرے بھگائیں گے گودوں وڈیروں جگیرداروں سرمایہ داروں بزنسمنوں کا کلچر ختم کریں گے حقیقی عوام کو حقیقی جمہوریت لاکر دکھائیں گے تاکہ ہمارے ملک کے پڑھے لکھے باشور نوجوان آگے ہیں وہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کریں وہ ان گودوں سے وڈیروں سے جگیرداروں سے ٹھیکے داروں سے مکاروں سے آیاروں سے سرمایہ داروں سے اپنے ملک کی اور اپنی قوم کی جان چھڑائیں اگر یہی منشور تھا تو یہ جو پچھلی حکومت پی ٹی اے کے گزری ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اس میں گودے وڈیرے جگیردار اور کرپ سیاستدان نہیں رہے صرف یس نومیل جواب میں بالکل آپ کا سوال بہت ہی پیار ہے میں اپنی ذات سے متعلق یہ کہوں گا میں اس وقت بھی لیڈر کو کہتا رہا ہوں وہ آج آپ سب کے سامنے ہے میرا مسلسل اسی کے اوپر ورک رہا تھا ٹھیک ہے سکبر آپ نے ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ جیسے مزید کمپین آپ شروع کریں گے آپ کو دوبارہ انٹریڈیوز کریں گے آپ کا ویجن لوگوں تک دوبارہ لے کے آئیں گے آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا شکریہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ جیسے غریب کو پرموٹ کرتے ہیں میرا انٹریڈیو کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ہمارے جو زلے کے نوجوانوں کے اندار اور جو صحافی بھائیاں یوٹیوبرز ہیں فیس بک بوکیز پیجز والے ہیں ان کو بھی چاہیے یار میں تم غریبوں میں سے ہوں میں بھی غریبوں میرے پر پیسہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ مجھے پبلسٹی نہیں دینا چاہیں گے آپ میرے انٹریڈیو نہیں کریں گے تو یہ آپ اپنے آپ کو خود ہی دیکھ لیں پھر تو آپ انہی کی غلامی کرنا چاہتے ہیں نہ انہی بڑیروں کی گودوں کی جگیرداروں کی اگر آپ حقیقت میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر خوشحالیاں ہیں تو آپ کو گراس روٹ سے میرے جیسے لوگوں کو لانا پڑے گا تب جا کے ہمارے ملک کے مسائل حال ہوں گے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ سر ناظرین آپ نے غریب آدمی گروپ کے چیئرمین اسگاروان کی باتیں سنی ہیں انشاءاللہ کوٹدو کے اندر جتنے بھی اور سیاستدان ہیں جو سیاست میں ان ہیں یا ان کے جو سپورٹر ہیں ان کا جو ویجن ہے وہ آپ تک لے کے آئیں گے جو دوست ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آگن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن کی صورت میں آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں اور جو آپ کے لیڈران ہیں آپ چاہتے ہیں ان کو آپ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے آپ نام مہمے کمنٹس کریں ہم ان کا بھی انٹرویو کر کے آپ تک پہنچائیں گے کیونکہ یہ وائس آف کوٹدو ہے گھر گھر میں آپ کی آواز پہنچیں گی اور آپ ہی کا چینل ہے تو آپ بھی اس کو سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نئے لیڈران کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نیکے پان ملتے ہیں ملتے ہیں